سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے منگل پانچ مارچ کو کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ فنسطینی ریاست کو مچرقی یروشلم کا دارالحکومت تسلیم کیا جائے یہ ریمارکس سعودی عرب کے شہر جدہ میں منعقد اسلامی ممالک کی تنظیم و آئی سی کے ایک غیر معاملی اجلاس کے دوران سامنے آئے جس میں غزہ کی پٹی کے خلاف جاری اسرائیلی جارہیت پر تبادل قیال کیا گیا اپنی صدارتی تقریر میں شہزادہ فیصل نے رفع میں اسرائیلی فوجی کاروائیوں سے ہونے والے ممکنہ نقصان کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات غزہ کی پٹی کے بے دفاع شہریوں کے لیے مسائب میں اضافہ کریں گے ہم نے کچھ ممالک کی پوزیشنوں میں مصبت پیشرف دیکھی اور تباہی کے پیمانے کو سمجھا اور ہم نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے ممالک کی تعداد میں اضافہ دیکھا ہم نے کئی ممالک سے ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے اصولی طور پر آمادگی کے بارے میں بھی سنا ہے اس حوالے سے ہم ان ممالک کو اپنا پیغام دیتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کریں اور اسرائیل پر غزہ کی جنگ روکنے اور دو ریاستی حل کو قبول کرنے کے لیے دباؤ جاری رکھے انہوں نے مزید کہا کہ عالمی برادری غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بے بس ہیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ مغربی کنارے میں انتہا پسند آبادکاروں کے خلاف پابندیاں آئیت کرنا ایک مصبت بات ہے انہوں نے مغربی کنارے میں تشدد کے ذمہ داروں کو جواب دا تہرانے کی ضرورت پر زور دیا اس کے علاوہ شہزاد فیصل نے فلسطینی پناہ کزینوں کے لیے اخوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے لیے مملکت کی مسلسل حمایت کا وعدہ کیا اور مزید کہا کہ ایجنسی کو نشانہ بنانے سے فلسطینی عوام کے مسائب میں اضافہ ہوتا ہے انہوں نے ان ممالک سے مطالبہ کیا جنہوں نے یونائٹیڈ نیشن ریلیف ورکس ایجنسی کی حمایت معطل کر دی ہے وہ اپنا فیصلہ واپس لیں کئی ممالک نے یونائٹیڈ نیشن ریلیف ورکس ایجنسی کے لیے اپنی مالی امداد روکتی کیونکہ اسرائیلی الزامات کے ایجنسی کے ملازمین سات اکٹوبر دوہزار تیویس کو اسرائیل پر ہونے والے حملوں میں ملوث تھے سات اکٹوبر سے غزہ میں اسرائیلی جاریت کے نتیجے میں انسانی اور صحت کی تباہی ہوئی ہے جس میں تیس ہزار چھس سو اکتیس افراد ہلاک اور باہتر ہزار تیریالیس زخمی ہوئے ہیں جبکہ بین الاقوامی کوششوں کا مقصد رمضان سے پہلے جنگ بندی قائم کرنا ہے ما يتجاوز عن ثلاثین الف قطیل وتجویع اکثر من ملینی شخص وان اعدام الامان وتدمير الخدمات الاساسية والبنیت التحتیه فان الحقیق تلمر ان المجتمع الدولی لا يزال يقف عاجزا عن وقف هذه المذبح بحق الانسانية وبحق القیم الدینیتی والاخلاقیتی والدولیتی المشترکی واننا نراحظ ان التصعید الاسرائیلی الوحشی يستمر ضد المدنین في غزا وفي الضفة الغربیه وفي هذا الاطار فان الاجراءات التي اتخذتها بعض الدول بحق المستوطنین المتطرفین يعد امرا ایجابیا الا ان هذه الاجراءات تبقو غير كافیه في حال لم تتم حاسبة المسؤولین في الحكومة الاسرائیلی الذین يقفون خلف تمکینهم منها مما ينذر بنهار كامل لمسداقیه المؤسسات الدولی والقانون الدولی والقانون الدولی انسانی موسیقی